بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر اسمہ تارک گورنمنٹ ڈگری کالج سے آپ سے مخاطب ہوں اور ابھی ہم آج اپنا اردو عدب کا دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر کی طالبات متوجہ ہوں ہم آج اپنا دوسرا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولوی عبدالحق کا تحریر کردہ شخصی خاکہ مولانا حالی کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی جو سید کے دست راست ہیں ان کے نام سے اور ان کے کاموں سے اب بخوبی واقف ہیں ان کے کارہائی نمائیان کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اردو عدب میں تنقید نگاری کا آغاز کیا شائری کی اسطلاحات شائری کی اصلاح کی اور اردو میں سب سے پہلی دفعہ انہوں نے قومی شائری کا آغاز کی اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کے ایک عظیم قومی شائر بنے سب سے پہلے اردو میں انہوں نے ہی روای دیا انجمن پنجاب کے زیر احتمام مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا حالی جو تھے انہوں نے اردو میں نظم نگاری کا آغاز کیا اور زندگی کے عام موضوعات پہ انہوں نے نظم لکھنے شروع کی یعنی حالی شائر بھی ہیں نقاد بھی ہیں لیکن جو ان کی اس میں ہم سبق پڑھیں گے اس میں ان کی عدبی خوبیوں سے زیادہ ہم ان کی ذاتی اور صاف اور شخصی خوبیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کا شخصی خاقہ ہے جو مولوی عبدالحق نے پیش کیا ہے تو چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہم مولانا مولوی عبدالحق کے بارے میں پڑھیں گے مولوی عبدالحق جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے ان کی اپنی خدمات ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے اردو ادب میں تو ان کے بارے میں جاننا بھی آپ کے لئے ضروری ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیپر میں ایک سوال آپ کو یہ بھی آتا ہے کہ مصنف یا نصر نگار کے حالات زندگی بیان کریں اور ان کے طرز تحریر کی خصوصیات بیان کریں تو ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں مولوی عبدالحق اٹھارہ سو ستر میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکسٹ میں ان کی وفات ہوئی مولوی عبدالحق ہاپور زلہ میرٹ میں پیدا ہوئے میرٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت ساری عظیم شخصیات وابستہ ہیں مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے ام اے میں ایک خاتون شائرہ کے اوپر اپنا تھیسز لکھا تھا وہ ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی اور اتفاق کی بات ہے وہ بھی میرٹ کی رہنے والی تھی تو کئی شائروں کے حالات اور عدبی شخصیات کے بارے میں پڑھتے ہوئے میرٹ کا ذکر اکثر آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرٹ کی سرزمین جو ہے وہ عدبی لحاظ سے بڑی ذرخیز ہے ابتدائی تعلیم میرٹ ہی میں حاصل کی پھر علیگرڈ سے بی اے کیا کچھ دن صوبہ علیگرڈ وہی کالج ہے جو بعد میں جس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا جو سرسید احمد خان نے ایک پرائمری سکول سے سٹارٹ کیا تھا کالج بنا اور پھر یونیورسٹی کے درجہ تک جا پہنچا تو مولوی عبدالحاق بھی اسی ادارے کے پڑے ہوئے کچھ دن صوبہ پنجاب میں رہنے کے بعد ریاست حیدر آباد میں تعلیمی محکمہ میں ملازم ہو کر ترقی کرتے رہے اور انگباد کالج کے پرنسپل ہو گئے پھر عثمانیہ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو ہو گئے انجمن ترقی اردو کے روح روان تھے انیس سو سنتیس میں مسلم یونیورسٹی سے ان کو ڈیلٹ کی اعزازی ڈگری عطا ہوئی مولوی صاحب کو اردو زبان سے شروع ہی سے ایک خاص انسیت تھی انسیت تھی لگاؤ تھا پیار تھا محبت تھی اس کی خاطر انہوں نے بڑی مشکتیں اٹھائیں اور اردو کی بے پناہ خدمت کی چونکہ انجمن ترقی اردو کے سیکٹری تھے اس لئے انجمن کی ہر کتاب پر بقاعدہ مقدمات لکھے اور بے لاگ تبصرہ کیا اسے مولوی صاحب کی عالی علمی قابلیت کا بخوبی انتاظہ ہوتا ہے ان کی تحریروں کے علاوہ ایک اور کارنامہ ان کے لئے مایا ناز ہے وہ انگریزی اردو ڈکشنری کا مرتب کرنا کہ انگریزی اور انگریزی کے الفاظ کا اردو ترچمائنہ نے کیا جو اہم انگریزی کے الفاظ ہیں انگلیش تو ایک ڈکشنری ہوتی ہے انگلیش تو انگلیش ایک ہوتی ہے انگلیش تو اردو تو انہوں نے انگلیش سے اردو ڈکشنری بنائی اور اردو قواعد کو انگریزی قواعد کے طرز پر لکھنا ہے اور اردو عدب میں یعنی ہماری جو گرامر ہے اس میں انگریزی گرامر کے قواعد و زوابط کو انہوں نے استعمال کیا اور اردو زبان کے لئے قواعد و زوابط یعنی گرامر بنائی کہ آپ کس لفظ کو کس طرح استعمال کریں گے کس کو کیسے دیکھیں زبان اس طرح جیسے ہم آپ تو اس طرح اس وجہ سے بولتے ہیں کہ ہم شروع سے بولتے آ رہے ہیں لیکن یہ جو ہمارے زبان بنانے والے ہیں تو انہوں نے زبان کے حوالے سے بڑے کام کیے انہوں نے زبان کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کیا اور اس کو استعمال بھی کیا اور اس کے قواعد و زوابط بھی مرتب کیے تو یہ چونکہ انگریزی عدب سے بھی بخوبی واقف تھے لہٰذا انہوں نے انگریزی طرز پر اردو کی گرامر کو مرتب کیا اردو عدب میں مولوی عبدالحق صاحب ایک نقاد مقدمہ نکار نقاد ہوتا ہے تنقید کرنے والا یہ تنقید وہ نہیں ہوتی جو آپ ادھر ادھر ایک دوسرے پر کرتے رہتے ہیں فلانی ایسے چلتی ہے فلانی ایسے کھاتی ہے یہ عدبی تنقید کی بات ہو رہی ہے جس میں کسی عدبی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے وہ ایک مثال بنے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آنے والوں کے لیے نئے لکھنے والوں کے لیے ایک ایسا اسلوب قائم ہو سکے کہ وہ اس میں اس کو بہتر بھی بنا سکیں اس کی اصلاح بھی کر سکیں اور اس کو سمجھ بھی پائیں مقدمہ نگار کتاب کا جو آغاز ہوتا ہے اس کے جو شروع میں جو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے ایک تعرف یا نکتہ آغاز اس کو مقدمہ بھی کہا جاتا ہے مقدمہ نگار اور وسیع و نظر انشاء پرداز سے انشاء پرداز مضمون نویسی کی یہ قسم ہے وسیع و نظر کہ بہت ان کا ماشاءاللہ مطالعہ اور بہت وہ اپنے موضوعات پر گرفت رکھنے والی شخصیت ہے قدیم اردو کے بارے میں صحیح اور وسیع معلومات فراہم کرنا ان کا ناقابل فراموش کارنام ہے تب ہی تو ان کو بابا اردو کہا جاتا ہے کہ قدیم اردو کے بارے میں جتنی معلومات اردو عدب کو مولوی عبدالحق نے پہنچائیں اتنی کوئی اور نہیں کار سکا تو یہ ان کا ایک انتہائی اہم کارنامہ ہے مولوی صاحب کے طرز تحریر میں بے ساختگی اور ستھرا پن ہے بے ساختگی آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے چیز سوچ سمجھ کے کرنا اور ایک ہوتا ہے وہ جیسے آپ نے شروع میں پڑھا کہ انہیں زبانوں عدب سے بہت محبت تھی تو اس کی وجہ سے ان کے انداز میں ایک بے ساختگی پائی جاتی ہے ہندی الفاظ بھی جا بجا اردو میں استعمال کرتے ہیں مگر بڑی خوبصورتی سے ان کی تحریروں میں بول چال کی زبان نظر آتی ہے اور حالی کی طرح ایک پرخلوص انداز ملتا ہے مگر حالی کی طرح ان کے ہاں ذرافت کا فقدان نہیں ہے حالی جو تھے وہ ایک گہری مقصدیت کے تحت اپنے کام کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ وابستہ تھے وہ ظاہر ہے سرسید کے رفقہ کار میں شامل تھے سرسید کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے تو وہ اور سرسید مل کر ایک خاص مقصد کے تحت اصلاح قوم کا انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا اور اصلاح قوم کے مقصد کو وہ اولین اہمیت دیتے تھے تو اس وقت سے ان کے ہاں تھوڑی ذرافت مزاد دلچسپی کی کمیں کمی دکھائی دیتی ہے فقدان کہتے ہیں کمی کو مگر مولوی عبدالحق کے ہاں ایسا نہیں ہے اس سے ان کی تحریروں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے مولوی صاحب کیا میں پاکستان کے بعد کراچی آگئے یعنی پاکستان بننے کے بعد یہاں بھی اردو زبان و عدب کے فروغ میں منہمک رہے منہمک رہے مصروف رہے اردو کو سرکاری زبان بنانے کے سسلے میں ان کی خدمات بڑی اہم ہے اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی خاطر انہوں نے کراچی میں اردو کالج قائم گیا آج بھی اسی اس کالج میں ایم ایم ایسی کی سطح تک ذریعہ تدریس اردو ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے اسلامباد میں ایک یونیورسٹی آپ نے شاید سنی ہو وفاقی اردو یونیورسٹی وفاقی اردو یونیورسٹی بھی دراصل جو انہوں نے ادارہ بنایا تھا اسی کی ایک ترقی آفتہ شکل ہے یعنی اس کی بنیاد میں بھی مولوی عبدالحق کا جو ہے وہ کمال ہے اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اردو کے اتنے دلدادہ تھے کہ اردو میں ایک دفعہ وہاں پہ گئی اپنے لئے اپلائے کرنے کے لئے جو آپ کے سسلم میں ظاہر ہے انسان کالج سے یونیورسٹی جانے کا خواہش مند ہوتا ہے پڑھنے کی بھی میں تھی تو میں نے وہاں ایڈمیشن کے لئے جب پتا کیا ان کا فارم لیا تو ان کا پورے کا ایڈمیشن فارم سارا اردو میں تھا ہر چیز ان کی اردو میں تھی تو انہوں نے اردو کو اتنی اہمیت دی کہ اپلائے کرنے کے لئے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ بھی ان کا اردو میں ہے ہر چیز ان کی اردو میں تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک یونیورسٹی جو اردو کے نام پہ بنی ہے اس میں واقعی اردو کتنی اہمیت دی گئی تو آج بھی اس کالج میں ام اے ام ایسی کی سطح تک بھی ذریعہ تدریس اردو ہے تو انہوں نے اس کو ام اے ایسی تک جو ہے اس کالج میں انہوں نے اردو زبان میں سب کچھ پڑھایا تمام علوم اردو زبان میں پڑھایا انہوں نے اہم لوگوں کی وفات پر جن سے کہ ان کے مراسم رہے تھے جو مضامین لکھے ہیں وہ خاکہ نگاری کا نہائیت آلہ نمونہ پیش کرتے ہیں کتاب میں یعنی یہ ایک ان کے اور خوبی ہے کہ وہ خاکہ نگار ہیں کہ اس پر میار پر پورے اترتے ہیں کتاب میں شامل مضمون مولانا حالی ان کے خاکوں کے مجموعے چند ہم اثر سے لیا گیا یہ ان کے خاکوں کے مجموعے کا نام ہے چند ہم اثر اس میں سے یہ انتخاب کیا گیا ہے تو چلیئے آئیے ہم اب پڑھتے ہیں مولانا حالی کے بارے میں مولوی عبدالحق کیا کہتے ہیں